امتیازمیر ریکاؤنٹنگ کی اور وہ بھی مصرد ہوئے کہ ریکاؤنٹنگ نہیں ہوگی امریکہ کی تاریخ بتا رہی ہے کہ وہاں حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں لیکن پالیسی تبدیل نہیں ہوتی کیا ہونے جا رہا ہے اگر جو بائیڈن آتے ہیں اگلے صدر ہوتے ہیں اگر سپر پاور کے نئے صدر کوئی بھی آ رہے ہیں اگلا صدر کون ہوگا جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو بائیڈن کے بڑے چانسز ہیں یورپ کے ساتھ کیا تعلقات ہوں گے میڈل ایس کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کیا تعلقات ہوں گے یو ایس اے کے اندر ایک تشدد کی لہر بھی ہے ایک ڈیوائیڈ بھی نظر آیا ملک کے اندر اس کے ذمہ دار کون ہے ڈونلڈ ٹرمپ اس کے ذمہ دار ہے ملک کے اندر اور اس کے ساتھ ہی آج بلاول بٹو زرداری صاحب نے جو انٹرویو بی بی سی کو دیا اس نے بھی تہلکہ مچایا اس انٹرویو نے اس نے کہا ہے کہ جو نواز شریف صاحب نے کہا ہے اور اس کا وہ ثبوت دیں جس نے اتنی بڑی بات کی ہے فوجی قیادت کا نام لیا ہے نواز شریف نے یہ تہے نہیں ہوا تھا تہے صرف یہ ہوا تھا اسٹربلشمنٹ کا نام لیا جائے گا لیکن محمد زبیر صاحب نے بھی یہی کہا یہ خان انہوں نے سیاسی بیان دیا ہے نواز شریف نے وہ بھی اس یہ بوجھ نہیں اٹھا پائے عمران خان صاحب نے دھائی سال تک چور ڈاکو تک آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا اور آج بھی بیار بیار یہی بیان چور ڈاکو اور اسی چیز کا بیان دے رہا ہے کیا مستقل بنے گا پی ڈی ایم کا اس مستقل کا کیا ہوگا آج بلاول بھٹو نے جو بیان دیا اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے شیخ رشید عمن صاحب نے بھی کہا پیپلس پارٹی اور نون لیگ ایک ساتھ نہیں جل سکتے اسی کے روپ اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے غزالہ سیال صاحبہ پاکستان پیپلس پارٹی کے ایم پی ہیں بڑی ووکل ہیں سینئر رہنمائے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اسی کے ساتھ بریسٹر علی طاہر تجزیہ نگار ہے لیگل مائنڈ ہے انٹرنیشنل چیزوں پہ لکھتے ہیں بات کرتے ہیں سر میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں پہلے تھوڑا سا میں امریکہ کی تھوڑی سی پولٹکس پہ آپ سے بریسٹر شروع کروں گا اور میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ بھی ہوں گے کچھ لوگ ان کو بھی میں ضرور لوں گا بریسٹر آپ کو کیا لگ رہا ہے امریکن پولٹکس میں بڑا ڈیوائیڈ آیا تھا ایکسپیکٹیٹ کہہ رہے ہیں کہ جو بائیڈن ہوں گے اور ریزلٹ بھی کافی ڈیلے ہوا ہے پاکستان میں تو یہ ہوتا رہتا ہے سسٹم بیٹھ جاتے ہیں داندھلی یہ سب کچھ امریکن پولٹکس میں بھی یہ چیز کیا کہیں گے سر یہ کچھ پہلی دفعہ ہائیلی کنٹیسٹڈ امریکن الیکشن نہیں رہا ہاں پچھلے الیکشن کی نسبت زیادہ ہائیلی کنٹیسٹڈ تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر آپ نے دیکھا ہو تو پچھلے الیکشن میں بھی ڈانلڈ ٹرم نے ہیلی کلنٹن کو کہا تھا کہ یہ فائل بھی پریزیڈنٹ تو یہ تو سیاست کا ایک ہے کہ اس کے اندر گولہ باری برود چلتا رہتا ہے اسی طرح یہ پہلا الیکشن ایسا بھی نہیں ہوگا جس کے اندر کے کوئی لیگل چیلنج جو ہے وہ آ رہا ہے بوش اور الگور کے بیچ میں پہلے ایک معاملہ ہو چکا ہے جس کی بیگراؤنڈ سر یہ تھی کہ بیسکلی کچھ ایسے ووٹس تھے جو انڈر کاؤنٹ ہو گئے تھے سٹیٹ مشین سے جن کے اوپر کے امریکی سپریم کورٹ نے سٹے دیا اور انہوں نے کہا کہ ان ووٹس کو ریکاؤنٹ نہ کیا جائے کیونکہ جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہو رہا ہے اس کی لیجٹیمیسی جو ہے وہ اس سے متاثر ہوگی تو اسی طرح سر اب امریکہ کے اندر دوبارہ سے ڈانلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایک لیگل چیلنج لے کے آ رہے ہیں اور پینسلوینیا کی حد تک تو ہم نے دیکھا ہے کہ لیگل چیلنج میں آج وہ کامیاب ہوئے ہیں آج ان کو کورٹ نے اس چیز کی اجازت دیا کہ ان کے جو الیکشن مانیٹرز ہیں وہ چھ فیٹ الیکشن مشینوں سے دور کھرے ہو کے ان کو اوبزرف کر سکتے ہیں تو ٹرمپ صاحب بھی کسی کسی جگہ پہ لے کے آ رہے ہیں اب بیسک جو سٹیٹس ہیں جو دیکھنے والے ہیں کہ پینسلوینیا کے بیس الیکٹورل ووٹس ہیں اگر پینسلوینیا کا ڈیسیزن آ جاتا ہے اور ایک وائیڈ مارجن سے بائیڈن صاحب لے جاتے ہیں تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہو جائیں گے کیونکہ امریکی سسٹم کے اندر جو سٹیٹ ہوتا ہے اس میں اگر آپ ایک میجورٹی جیتے ہیں تو تمام الیکٹورل ووٹس آپ کو مل جاتے ہیں مثال کے طور پر پینسلوینیا کے بیس الیکٹورل ووٹس ہیں اس میں سے اگر نو جو ہیں وہ ٹرمپ صاحب جیتے ہیں اور گیارہ بائیڈن صاحب جیتے ہیں تو آٹومیٹکلی بائیڈن اس سٹیٹ کو پورے کے پورے کو لے جائیں گے لیکن سر اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ٹرمپ صاحب پینسلوینیا میں ایک یہ چیلنج ضرور لے کے آ رہے ہیں لیگل چیلنج لے کے آ رہے ہیں کہ ایک پہلے ڈیڈ لائن تھی نو نویمبر تک کی جس کے اندر سارے میل بیلٹس کاؤنٹ ہونے تھے اب انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ کیا کہ وہ میل بیلٹس جن کی آئیڈیز موجود نہیں ہیں وہ اب بانہ نویمبر تک ہوں گے تو اس کے اوپر بھی ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ چیلنج لے کے آ رہے ہیں ابھی تک ہوتلی کنٹیسٹیڈ الیکشن ہے یہ لگ ضرور رہا ہے کہ بائیڈن صاحب جیت جائیں گے اگر پینسلوینیا میں آج وہ جیت جاتے ہیں تو پھر تو گیم ختم ہے پھر تو الیکشن کے ڈیسائیڈ ہو چکا ہے لیکن ابھی ایریزونا بھی پلٹ سکتا ہے مارجن بڑا چھوٹا ہے پینسلوینیا میں لیڈ ضرور ہے لیکن اس لیڈ کو پلٹا بھی جا سکتا ہے ٹرمپ اس ٹل نوٹ آؤٹ آف دے گیم اور جہاں تک جو ہے لیٹ میل ان بیلٹس کی بات ہو رہی ہے یہ فراڈ جس کو آپ ووٹر ہار ویسٹنگ کہتے ہیں یہ امریکہ کے اندر آج سے نہیں یہ الزامات وہاں پہ تیس پچھالیس سال سے پچھلے لگ رہے ہیں تو ٹرمپ کوئی نئی بات نہیں کر رہا یہ اگر جو ووٹر ہار ویسٹنگ ہے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ پھر یہ الیکشن کسی بھی طرف گر جائے ابھی بھی الیکشن اوپن ہے ٹرمپ صاحب ابھی تک کھارے نہیں ہیں اور پینسلوینیا جو ہے یہ فیصلہ کر دے گی لیکن ہو سکتا ہے اس کا فیصلہ ابھی کچھ گھنٹوں میں ہو جائے لیڈ اتنی بری ہو جائے مارجن اتنی بری ہو جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دن اور لگے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو یا تین دن بھی اور لگ جائیں فیصلہ ہوتے ہوتے کہ آخر امریکہ کا صدر بنے گا کون لیکن الیکشن کو میڈم کانٹروورشل تو کر دیا ہے نا ڈونالڈ ٹرمپ نے اتنی کانٹروورشیز پیدا کر دی ہے وہاں پر ایسا لگ رہا ہے جیسے پاکستان میں ہوتا ہے الیکشن ہوتی ہے جیسے نواز شریف اور ہماری حکومت اور یہ جو الیکشنیں ہوئیں پاکستان میں اسی طرح کہ امریکہ میں بھی وہی سسٹم چل رہا ہے لیکن الیکشنوں میں ہوتا ہے جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ جاتی ہوئی ہے یا جس طرح بھائی نے بتایا کہ اس نے لیگل اپنے پوائنٹ جو کیا ہے کیس داخل کیا ہے تو بائیڈن جو جیت رہا ہے آپ دیکھیں کہ اتنا مہگا ترین الیکشن ہے امریکہ کا اور بائیڈن کی جو ایوریج ہے وہ اس سے زیادہ ہے تو دیکھتے ہیں کہ دو تین دن میں کیا فصلہ آتا ہے اگر ٹو سکسٹی فور تو بائیڈن نے لیے بھی ہیں پرسنٹیج ابھی اس کو ٹو سکسٹی سیون تک تو جانا ہے ابھی دو یا تین پوائنٹس کے پیچھے ہیں میں سمجھیں چونکہ پینسولینیا کا جو ہے وہاں سے اگر ریزلٹ آ گیا اس کے فیور میں تو بائیڈن جیتا ہوا ہے اور جو یہ حالات میں چونکہ پالیسیاں تو ان کی وہی رہتی ہیں کوئی بھی صدر بنے ان کی پالیسیاں وہی رہتی ہیں خدا کرے ہم کہتے ہیں کہ چینج اگر بائیڈن صدر بن رہا ہے تو ان کی پالیسیاں چینج ہوں اور عوامی پالیسیاں ہوں عوام دوست پالیسیاں ہوں لیکن اس نے اپنی تقریر میں بھی کہا ہے بائیڈن نے کہ میں اگر پریزیڈنٹ بن گیا تو میں انشاءاللہ عوام دوست فیصلے کروں گا اور امریکہ کے لئے اور اپنے جو ملک ہمارے ساتھ جو ہیں ان سب کے لئے جو بہتر پالیسیاں لائیں گے ہم امید رکھتے ہیں میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ڈاکٹر ماریا سلطان صاحبہ فورن افیرز کی انٹرنیشنل افیرز کی ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کو ویلکم گرتا ہوں اپنے شو میں ڈاکٹر صاحبہ آواز آ رہی ہے ڈاکٹر صاحبہ کس طرح دیکھتی ہیں ایک تو ڈیلے ہو رہا ہے بہت ہی ایک تو بہت ہی انتظار ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے لیڈ تو کر رہے ہیں جو بائیڈن کیا کہیں گی ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں جو اس پر جو بائیڈن صاحب کی جو لیڈ ہے وہ بہت کم ہیں اور اور سچن بہت کم ہے اور امریکہ کا قانون یہ کہتا ہے کہ جب تک کہ وہاں سے ایکسریت نہیں ہوتی کم از کم ایک کی چکتی تب تک ہر ریزارٹ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کانٹروبرشل ہے اور اس لیے نہ صرف اس وقت جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اور جو ٹرمپ کی حکومت ہے وہ ہی کہہ رہی ہے کہ وہ قانونی جنگ لڑیں گے لیکن اس قسم کی سلطحال پیدا بھی ہو سکتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک بہت بڑا اس وقت مسئلہ کھڑا ہوا ہے کیا آپ کو لگ رہے ہیں کہ ہم بڑے ہوففل لگ رہے ہیں کہ کوئی بھی صدر یعنی کہ اگر جو بائیڈن آ رہے ہیں کہ کچھ پولیسیز تیز چینج ہوگی اس خطے کے لیے آپ کو لگ رہے ہیں نیکھیں جو بائیڈن آ رہے ہیں تو اس خطے کے لیے بہت منت کی پولیسی ہوگی بالخصوص پاکستان کے لیے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ٹرمپ ایڈمیسٹریشن کی وجہ سے تو اکھوانستان کے اندر امن مذاکرات بھی چل رہے ہیں اور یہ پوشش کی کیا رہے ہیں ان کی طرف سے یہ کچھ نہ کچھ کیا جائے لیکن مغربی شرط کے اوپر بیکا کی وجہ سے وہ دفاعی ماہنے ہیں امریکہ سے اور بیکا شرط کے وہ یہ بات واضح کرتے ہیں کہ وہاں روائیڈی چینج کا خطرے میں اضافہ ہوگا لیکن اگر جو بائیڈن صاحب آتی تو ان کا مفروضہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے مغربی شرط کے اوپر ایک مسئلہ ہے اور پاکستان کے خلاف جو کچھ بھی کیا جائے گا وہ اس تناسب سے کرنا چاہیے اس لئے اگر جو بائیڈن صاحب آتے ہیں تو آپ کی مغربی شرط بھی متنازہ ہوگی اور وہاں روائیڈی چینج کی لائے میں اضافہ ہوگا اور جو عمل مذاکرات چلنے ہیں اس کے در بھی تاتل آئے گا اور دوسری طرف جو مشرقی شرط ہے اس کے اندر وہ ہندوستان کے ساتھ جو سنتی مائدے ہیں جو دفاعی مائدے ہیں ان میں تیجی لے کہیں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پرک کیا آئے گا کہ وہ ہندوستان کی جو رسائی ہے پینل اقوامی اداروں کے اندر ان کے اندر وہ تیجی لانے کی کوشش کریں گے اور انفرمیشن آپریشنز اور میڈیا کے ذریعے بھی باکستان کو اچھا خاصات کو رفتان ہوگا اور اس کے علاوہ ان کے جتنے بھی مغروضیں رہیں گے باکستان کے ساتھ اس سب کے ساتھ آپ کے لیے بہت مشکل کے سبب بنیں گے ڈکسیبہ آپ خود اس کو دیکھ رہے ہیں آپ لیڈنگ آپ کا ایک رول رہا ہے ہمیشہ فورن پالیسی کے حوالے سے انٹرنیشنل افیرز کے حوالے ہمارے جو اپنے انٹریس ہیں معاشی وہ تو چائنہ کے ساتھ ہیں ہمیں تو چائنہ کے ساتھ ریلیشنشپ کو زیادہ بڑھانا چاہیے اس سے تو جی کوئی دور ہے نہیں ہے کیونکہ اگر پاکستان ہم اپنے معاشی روابط کو چین کے ساتھ بڑھاتا ہے اور ہم بہرہ عرب تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کے ملک میں یہ جنگ نہیں لڑی جائے گی لیکن اگر ہم سی پیکٹ کو بہرہ عرب تک نہیں لے کے جاتے اور ہم بیلن اقوامی جو سمدلی رہداری ہے اس سے بیلن اقوامی معیشی رہداری کا حصہ نہیں بڑھتے تو پھر یقینی طور پر یہ پوری کوشش کریں گے کہ جنگ کو پاکستان کے اندر سے کیلہ جائے مغربی طرح سے بھی اور مرشاکی بھی طرح سے بھی فرق صرف اتنا ہے کہ ٹرم حکومت جو ہے وہ یہ تمجھتی ہے کہ جو طرفہ تعلقات بیلن اقوامی تعلقات سے زیادہ اہم ہے یعنی کہ بلکی لیٹر تعلقات سے زیادہ اہم ہے تو آپ کے پاس ایک مارجن ہے ان سے بادشید کرنے کا لیکن اس کی نسبت اگر آپ جو بائیڈن کی حکومت کو دیکھتے ہیں اگر وہ آتی امریکہ میں تو پھر یقینی طور پر آپ کے لئے مسائل کا کچھ کلاف کا اس طرح سے آپ کہتے ہیں سموندر کھل جائے گا وہ ایک طرف آپ سے بانکیت کریں گے اور دوسری طرف آپ کے ملک کے انتر شرنگیجی کریں گے بڑی مہربانی ڈاکٹر ماریا سلطان صاحب ہمارے ساتھ تھی سر کوئی ایسی پولیسیز تبدیل نہیں ہوں گی گورنمنٹس تبدیل ضرور ہوتی ہیں پولیسیز تبدیل نہیں ہوتی سر میں سمجھتا ہوں اس کا بلیک اینڈ وائٹ آنسل نہیں ہے اس کا جواب گری ایریا کے اندر ہے آپ بلکل دیکھیں کچھ ڈیپ سٹیٹ کی پولیسیز ہوتی ہیں میں بریک کے بات آتا ہوں اس کو ڈسکرشن کو بریک کا ٹائم ہوگا بریک کے بات آتا ہوں آپ کو آواز آ رہی ہے میری انیلا صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو آ رہی ہے ہاں کس طرح دیکھ رہی ہیں آپ الیکشن کو ریزلٹ آتے جا رہے ہیں آخری فیصلہ ہونے والا ہے اور ایک بڑی کنفرنٹیشن بھی نظر آ رہی ہے اور تشدد کی لہر بھی نظر آ رہی ہے کیا ہے آپ کا تجزیہ دیکھئے اس وقت بہت زارے جو بیٹل گرانڈ سٹیٹس ہیں وہ ابھی اناؤنس نہیں ہوئے ہیں لیکن اب جب امریکہ ایک نئی صبح شروع ہوئی ہے امریکہ میں تو یہاں پر یہ لگ رہا ہے کہ جو پینسلوینیا ہے وہاں پر بھی جو بائیڈن کی لیڈ ہے جیسی صبح ہوئی تو جب ووٹ کانک سوئے تو فوراں ہی ان کی نائنٹین ہنڈرڈ بوٹ سے لیڈ ہو گئی یہ ضرور بات ہے کہ ابھی جورجا اس ٹو کلوس ٹو کال نورت کیرلائنا میں تھوڑی سی ٹرمپ صاحب کو لیڈ مل گئی ہے لیکن جو ہمارا اس وقت ریزلٹس آ رہے ہیں فیلیڈیلفیا سے اور ایریزونا سے اور نویڈا سے وہ تینوں سٹیٹس میں ابھی لیڈ کر رہے ہیں بائیڈن صاحب لیکن ہماری یہی خواہش ہے کہ ہر امریکن کا ووٹ کانٹ ہو ابھی دیکھیں پینسلوینیا میں سمالر مارجن ہے اور مور دین ہنڈرڈ تھاؤزن ووٹس ہیں ہنڈرڈ ان تھرٹی تھاؤزن ووٹس ابھی بھی کانٹ کرنے ہیں جو میل ان بیالٹس تھے لیکن سٹیٹسٹکس اگر دیکھا جائے انیلیس کو دیکھا جائے تو اس میں سیونٹی فائی پسنٹ ڈیموکرات ہوں گے جیسے کہ ابھی تک نکلتے آئے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بہت سارے جو پینسلوینیا میں ایریاز جو سمجھتے تھے ٹرمپ ساپ کے ساتھ ہوں گے وائٹ نون کالج وائٹ میلز وائٹ میلز وہ ایریہ میں انہوں نے بھی ٹرمپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور جو بائیڈن کو ووٹ دیا ہے تو ہمیں یہ ضرور ہمیں اپٹمزم ہے کہ ضرور بائیڈن جیتیں گے لیکن ابھی ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں بکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہر چیز کو فراڈ کال کریں گے اور کہیں گے کہ چیٹنگ ہے سٹیل ہو گیا الیکشن اور یہی وہ کہہ رہے ہیں ابھی آپ کو پتہ ہے انہوں نے جب پریس کانفرنس دی تھی تو اتنی انہوں نے مسلیڈنگ سٹیٹمنٹس کیے تھے کہ آپ دیکھیں اے بی سی این بی سی سی بی ایس ایم ایس این بی سی کے جتنے جنرلس تھے وہ تنگ آگئے انڈے ووکڈ آؤ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دیکھیں اس وقت ڈیموکرسی امریکہ میں ایڈ ڈسپلی ہے بیسٹ او ایٹ اور ہر ووٹ ہر انسان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا تو یہ یہ بہت ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ جو ڈیموکرسی کل تک تھریٹن تھی ان کے کومنٹس سے بہت سارے لوگوں نے اس کے اگینس بولا ہے اور کہا ہے ہم ڈیموکرسی کو بچانے آگے آئیں گے اور اس میں ریپبلکنز بھی بہت نمبر میں شامل ہیں ایک بہت سب سے زیادہ یہ چار سالہ دور بڑا کٹھن گزرا یو ایس اے سوسائیٹی کے لیے ایک بڑا ڈیوائیڈ سوسائیٹی کے اندر آیا ہے کیا کہیں گی کتنے لوگ پر امید ہیں یہ چار سالہ دور آپ کے سامنے ایک تو جب ووٹ دینے گئے لوگ تو بڑے بڑی ایکسپیکٹیشن ہیں جو بائیڈن سے جی دیکھیں یہ بھی ایک بہت ڈیفکل چیز ہوگی جو بائیڈن کے لیے کہ جب وہ آئیں گے تو لوگوں کے پاس اتنی ہائے ہوتس ہوں گی کہ وہ ان کو بھی دونوں سائیڈز کو ساتھ لانا یہ بڑا مشکل کام ہوگا اس کے علاوہ آپ سوچیں کہ یہ پینڈیمک کے دوران ان کو یہ سب کرنا ہوگا ابھی بھی دیکھیں واشنگٹن ڈی سی پروٹیس تو ہوتے ہیں درہوات ڈی یو ایس لیکن لوگ سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں لیکن مجورٹی لوگ گھر پہ بیٹے ہوئے ہیں کیونکہ کوویڈ ان کے دماغ پہ ہے وہ ڈرے ہوئے بھی ہیں تو بہت سارے لوگوں نے یہ ایک تو جو لوگوں نے بائیڈن کے لیے ووٹ کیا ہے وہ تو ڈیموکراتس ہیں صحیح آپ کو پتا ہے کہ یو ایس اے کی محشیت اور سیاست یہ بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں انیلا پوری دنیا کی نظریں آپ کی الیکشن کے اوپر ہے آپ کی پریزیڈنچل الیکشن سب پاکستان کے اندر بھی بڑا جوش و خروش ہے کہ کب ریزل آتا ہے کب اناؤنس ہوتا ہے وکٹری کی سب کی نظریں آپ کی طرف ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے ہم خود چاہتے ہیں کہ اب دنیا امریکہ کو ڈیفرن طریقے سے دیکھے تھے جو چار سال کی ڈاک اور آہ اتھورٹیرین پولیسیز تھیں وہ ساری ختم ہوں گی اب جب ہم دیکھیں گے افغانستان کا ایشو تو وہ ڈیفرن طریقے سے ہنگل کریں گے جو کشمیر کا ایشو ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے ایشن امریکنز کے لیے ہم جیسے پاکستانیوں کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک نئی طریقے سے یہ پولیسی بنے گی اور دیکھیں دنیا میں بہت شفٹ ہو گئی ہے پولیٹکس اب بہت ڈیفرنٹ ہو گئی ہے تو ہمیں یہ امید ہے کہ جو بائیڈن جتنا ان کے پاس فورن افیس کا ایکسپیرنس ہے اس کی وجہ سے وہ ایک بہت بیلنس پولیسی اور بیلنس طریقے سے چلیں گے اور دنیا میں جو ہماری رینکنگ بلکل ہی ختم ہو گئی تھی ٹرمپ صاحب کی وجہ سے اور ان کے بہت سارے کوپی کیٹ لیڈرز دنیا میں آگے تھے تو وہ بھی دیکھیں گے ایک جو بائیڈن بہت شریف انسان ہے ان کا دل بہت کمپیشنٹ ہے کہ جس کے دل میں واقعی درد ہو ہیومینٹی کا تو ہم یہی امید لے کے چل رہے ہیں اور ہوپ کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا شور مچائیں گے ہمیں پتہ ہے اناؤگیرل ڈے تک یہی شور ہوگا لیکن بائیڈن جو کیمپین ہے وہ بہت انتھوزیاسٹک ہے انہوں نے آلرہی ریچ آؤٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں اس وقت فوکس ہے ڈیموکرسی کو بچاؤ اور الیکٹرل جو پروسس ہے اس کو انڈرمائن کوئی بھی نہ کرے نہ ریپبلکن نہ ڈیموکرس یہ امریکن ویلیو ہے ڈیموکرسی تو ای ٹھوڑا سا یونائٹ بھی ہو گئے ہیں ڈیموکرس اور ریپبلکن اس ایشو پہ بڑی مہربانی انیلالی صاحبہ تجزیہ نگار تھی ایکسپرٹ تھی امریکہ سے آپ کی بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا میڈم آپ کی طرف بلاول بٹو حزرداری صاحب نے کہا کہ نواز شریف کی تقریر سن کر مجھے بڑا دھچکہ لگا تھا یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا اور جب گجران والا میں انہوں نے تقریر کی آپ کیا کہیں گے دیکھیں چیئرمن صاحب نے واضح بات کی ہے کہ نواز شریف کا موقف ان کی اپنی مرضی تھی میں نے پہلے بھی پروگراموں میں یہی بات کہیے کہ نواز شریف خان کی پالیسیوں کے خلاف ہیں ان کی حکومت جو عوام دشمن پالیسیاں ان کے خلاف ہیں اس میں پی ڈی ایم نواز شریف اور پیپس پارٹی اور جو گیارہ پارٹیاں وہ ساتھ ہیں ہمارا جو ایکشن پلین وہ بھی ساتھ ہیں لیکن اگر آپ جو تقریر کریں گے جو بات کہیں گے وہ اپنا موقف بیان کریں گے نونلی کا بیانیاں اور پی ڈی ایم کا بیانیاں وہ نہیں ہیں آج آپ ترجمان نے کہہ دیا آج آج کہہ دیا مقضا آپ نے یہی کہا ہے کہ نواز شریف کا اپنا موقف ہے بات اگر ہم نونلی کا کہا ہے آج تو نونلی کا بیانیاں پی ڈی ایم کا بیانیاں نہیں ہیں دیکھیں پی ڈی ایم کا بیانیاں نہیں لیکن ہم ساتھ ہیں پلیٹ فارم پر ہم نے الگ چیئرمن صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ہم الگ ہو گئے ہیں یہ بات نہیں کہے کہ آپ اتنا پریشر نہ ڈالیں کہ ہم کہیں کہ ہاں ہم وہ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہر کسی کا موقف اپنا ہوتا ہے ہم کسی کو فیڈ تو نہیں کرائیں کہ چیئرمن بلاول صاحب کہیں کہ یہ بات کرو ان کا اپنا نظریہ ہے ان کی اپنی پارٹی ہے ہماری اپنی پارٹی ہمارا اپنا نظریہ ہے پی ڈی ایم جو ہے اس میں ہم سیاسی مخالفت جو حکومت کی غلط پالیسیاں ہیں جو عوام دشمن پالیسیاں ہیں جو مہنگائی کے اخلاف پالیسیاں ان کے جو صرف اپوزیشن کو دھکا دینے دیوار سے لگانے آج بھی آپ نے کہاں سے وہ جب باہر بیٹھا ہوئے تم سے کسی نے نارو مانگا کسی نے بھی نہیں مانگا تم بات کرو عوام کے لئے عوام کی بھلائی کے لئے مہنگائی ختم کرنے کے لئے یہ کیا تم کوئی روزگار دو جو تم نے کہا تھا کہ میں پچاس لاکھ گھر دوں گا دھائی سال میں کون سا تم نے ایک گھر دیا ہے کون سی تم نے نوکریان دی ہیں دھائی سال میں لوگوں کو مسئیبت میں ڈالا ہے تم نے عوام جو ہے غریب عوام پستہ جا رہا ہے مہنگائی ایک وقت روٹی کیلئے بھوک مر رہا ہے لیکن تم کہہ رہے ہو کہ میں اینارو نہیں دوں کر دیا ہے ماننا پڑے گا دو تین چیزیں اس نے کیے کہ نواز شریف کے بیانی کے ساتھ بی پرس پارٹی نہیں الگ ہے آج یہ کلیئر ہو گیا آپ کو کیا لگ رہا ہے سر یہ بات اسی دن کلیئر ہو گئی تھی جس دن چیف آرمی سٹاف نے بلاول بھٹو صاحب کو فون کیا اور جب چیف آرمی سٹاف ایک پولیٹیکل لیڈر کو فون کرتا ہے قوم ایشو کے اوپر تو اس کا مطلب ہے کہ پرائیم منسٹریل لیول کا لیڈر ہے انہوں نے نون لیگ کے کسی بندے سے بات نہیں کی کیونکہ وہ پرسنلی بار بار اٹیک کر رہے تھے یہ میں نے یہی مستقبل ہوگا جو پہلے مولانہ فضل اور امان نکلے تھے جوائنٹ اپوزیشن کے ساتھ اتجاج کرنے تو کنٹینر پر اکیلے رہ گئے تھے تو یہی مستقبل ہوگا پی ڈی ایم کا کوئی ایس مستقبل نہیں ہے امران خان انپوپلر ضرور ہیں لیکن ان لوگوں کے اندر اس وقت اتنی قوت نہیں ہے اتنی مورل اثورٹی نہیں ہے کہ یہ لوگ آ کر حکومت کو گرا لیں کمزور تو کر سکتے ہیں نا سر دیکھیں کمزور کرنے سے کیا فائدہ ہوگا یہ نون بائی سر دائی سال کی کار کردگی میں کیا ہے امران خان کے پاس سر پیپلز پارٹی امام کو اٹراکٹ ادھاروں کا نام نہیں فوج کا نام نہیں یہ تیہ ہوا تھا یہ بلا نے کہا ہے کلیئر کہا ہے دیکھ لیں سن لیں یہ تو بات انہوں نے کلیئر کہی سر دیکھیں نواز شریف کی تاریخ رہی ہے جس وقت باجوا صاحب کو آرمی چیف لگایا تھا ان کے ایک سینیٹر نے جو ان کا بغل بچہ ہے جیسے بانہ نو رتن تھے اس کے اکبر کے ان میں سے ایک مولوی صاحب نے اٹھ کے مذہبی طور پر سنسٹیف الزام چیف آرمی سٹاف پر لگایا یہ نواز شریف صاحب کی تاریخ رہی ہے وہ کوئی ایسا آرمی چیف نہیں رہا تاریخ کے اندر جس سے ان کی بنی ہو نہ ان کی جہانگیر کرامت سے بنی نہ عبدالوحید کاکر سے بنی نہ پرویز شرب سے بنی نہ رہیر شریف سے بنی نہ باجوا سے بنی نہ ان کی کبھی کسی سے بننی ہے اور پیپلز پارٹی کو کسی نے مطلب آج یہ کہا جاتا ہے آج یہ تاثر دیا جا رہا نون لے کو یا نواز شریف کو یا مریم نواز کو پی ڈی ایم کو ضرورت نہیں پی ڈی ایم کو نواز شریف وہ اتنے پاپولر ہو گئے پنجاب 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 آپ بتاتا ہوں دوہزار ساتھ میں نواز شریف واپس آیا اس کا خیال تھا میں آکے لینڈ کر گیا ہوں باہر لوگوں کا سمندر ہوگا سر آج بھی اس کا بھائی یہی پہ ہے اس کا بھائی اس کو پھر یہ دیکھیں سر یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں یہ ہارڈشپ سپیس نہیں کر سکتے نواز شریف سب کچھ چھوڑ کے بھاگ گیا دو ہفتے اس سے یہ انتظار نہیں ہوا کہ اپیلوں پہ اپنی فیصلہ کر والے آٹھ سال اگر زرداری جیل کاٹ سکتا ہے یہ دو ہفتہ نہیں جی فورا میں مرنے والا ہوں جی ریپورٹ لگائیں حکومت سے ریپورٹ لگ والی بلڈ کاؤنٹ آج تین رہ گیا آج دو رہ گیا وہ ایک کرکٹ کا لائف سکور چل رہا ہوتا ہے بھاگ گیا تو وہ کہ کہ پاپولر ہے میں تو نہیں سمجھتا امران خان ضرور ان پاپولر ہے لیکن چلو ٹھیک ہے اگر یہ پاپولر بھی نہیں ہے طاقتور بھی نہیں ہے اس کے اوپر عوام بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اگر ایک سپیچ آجاتی ہے ایک بیان آجاتا ہے کچھ بھی ہو جاتا ہے مریم نواز کا نواز شریف کا اتنا بڑا رییکشن کیوں آجاتا ہے بریک کے بعد آجاتا ہے پنجاب اس کی کانسیٹونسی تو ہے نا اسٹربلشمنٹ کی کانسیٹونسی بھی پنجاب ہے بریک کے بعد آتے ہیں اس کو آگے بڑھاتے مجھے ٹیلی فن لائن پہ جوائن کیا ہے ڈاکٹر رہنمہ ہے ڈیموکریٹ کے پارٹی امریکہ سے امریکہ میں آپ کو میں ملکم کرتا ہوں اپنے شو میں آواز آ رہی ہے آپ کی آواز بہت گونج رہی ہے بس ابھی آ رہی ہے آپ کو آواز میری ڈاکٹر صاحب آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں امریکہ کی الیکشن کو ابھی تک وکٹری کی آناؤنس نہیں ہوا اور ایک بڑی کنفرنٹیشن ہے ایک بڑی کنفیوزن ہے کیا کہیں گی ڈاکٹر صاحب جی دیکھئے یہ اس وقت تھاکے میں وقت کو مسنت سے اتارنے والی گھڑی ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اس وقت ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی کے درمیان جو تاثبی سیاست کی خلیج ہے وہ بہت گہری ہو چکی ہے اس کی باوجود آئین کی بالا دستی کے لیے ان دونوں پارٹیوں کو آپس میں ریکنسائل کرنا پڑے گا کیونکہ دیکھ جمبوریت ووٹ کے اندر سے چلتی ہے اور یہاں پر ووٹنگ پروسس بہت سٹرانگ اور مضبوط ہے حالانکہ سٹنگ پریزیڈنٹ ریپبلکن پارٹی نے بہت زیادہ اس دفعہ ووٹر سپریشن کی کوشش کی ہے کہ وہ اس الیکشن کو فراڈ الیکشن قرار دیں لیکن یہاں امریکہ میں ایسا ممکن نہیں ہے صحیح اس کے ذمہ دار تو پریزیڈنٹ ہوں گے جس نے یہ ماحول بنایا ہے امریکہ کے اندر دیکھئے ٹرمپ نے جو پریس کل رات کی وہ ایک صدر کے لحاظ سے نہایت ہی غیر اخلاقی رویہ تھا جس کی وجہ سے ان کو اور ان کی پارٹی کو کڑی تنقید کا اس وقت سامنا ہے لیکن سچی بات یہ ہے کہ سینٹ میں جو ریپبلکنز ہیں ایونچولی وہ ہی کھڑے ہوکے اس بات کو رد کریں گے اور جو بائیڈن بھی پریزیڈنٹ الیکٹ کے طور پر بیس جنوری کو حل اٹھائیں گے میڈم کیا چیلنجز ہوں گے جو بائیڈن کے لیے جو آنے والا ایک بڑا ایک ڈیوی یعنی سوسائیٹی کے اندر یونی فائی کر سکیں گے اگین امریکہ کو کیونکہ بہت ایک بڑی خلیج پیدا ہو چکی ہے سوسائیٹی کے اندر بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں خلیج بہت وسیع اور گہری ہے ان کی پوری کیمپین جو بائیڈن کی یونیٹی کے بنیاد پر انہوں نے رکھی اور سب سے بڑا چیلنج اس وقت کرونا وائرس کو کنٹرول کرنا ہے ایکانومی کو واپس لانا ہے کیونکہ پچھلے چھے مہینے میں تقریبا چالیس ملین امریکی جاب لاؤسز اور انیمپلائیمنٹ کا شکار ہو چکے ہیں تو یونیٹی پارٹی یونیٹی ایکانومی کرونا وائرس یہ سارے بہت اہم اور بڑے چیلنج ہیں اس کے علاوہ ایک اور جو سب سے بڑا چیلنج دیموکرائٹک پارٹی کے سامنے اس وقت ہے وہ ہے سینٹ کا کنٹرول جیسے کہ آپ جانتے ہیں مچ مکانل پچھلے تقریبا دس سال سے سینٹ مجورٹی لیڈر ہیں اور انہوں نے دیموکرائٹس کی تمام لیجسلیشن کو ووٹ نہیں کرنے دیا ہے آگے نہیں بڑھنے دیا ہے تو دیموکرائٹس کی بہت بڑی کوشش یہ ہے کہ جورجیا میں جو سینٹ کی سیٹیں ہیں جو جنوری میں رن آف کیلئے جائیں گی ان سے سینٹ کا کنٹرول حاصل کریں ڈاکٹس حبہ آپ خود بھی ایک ڈاکٹرو بھی ہیں ڈیموکرائٹس پارٹی کی الیکشن بھی دو ہزار میں آپ لڑی ہیں ایک پروفیشنل بھی ہیں آپ سب چیزیں ایک کمزور پریزیڈنٹ چیلنجز اتنے بڑے بہار کی دنیا کے ساتھ بھی تعلقات اچھے نہیں کافی ایسے ایک 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 ہیومن رائٹس کے بڑے ایشوز ہیں نیفٹا جیسا پیرس ایک 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 جلدی کی اپنا پریزیڈنٹ ڈونللڈ ٹرمپ یہ سب چیزیں ریوائیو کرنا بہتر تعلقات کرنا یہ بڑے چیلنجز ہیں جو بائیڈن کے لیے جی ہاں جو بائیڈن نے پہلے ہی یہ کہہ دیا ہے کہ حالانکہ پیرس اکارڈ سے یونائیٹڈ سٹیٹس ٹرمپ کی پالیسیز کی وجہ سے باہر نکل گیا لیکن بحیسیت صدر وہ پیرس اکارڈ میں سے زیادہ پوسٹ جو امبیسیڈرز اور بیوروکریٹس کی ہوتی ہیں اوبرسیز وہ خالی رہی ہیں اس کے علاوہ فورن پالیسی آفس میں بہت پوزیشن ایسی ہیں جو خالی رہی ہیں ان سب کو کوالیفائیڈ لوگوں کے ساتھ فیل کرنا پولٹیکل اور لانگ ٹائم بیوروکریٹس کے ساتھ جن کا پروپر طریقے سے ان سیڈز کو فیل کرنا اس وقت جو بائیڈن کے لئے بہت اہم ہے ہماری فورن پالیسی کو سامنے رکھنا بہت اہم ہے دوکس ایوہ یہ داندلی اور سسٹم کا بیٹنا پاکستان میں تو عام ہوتا ہے یو ایس اے کے اندر یہ بڑا کسٹن بارک نہیں ہیں وہاں کی ڈیموکریسی کے لئے دیکھیں ڈیموکریسی صرف اسی وقت مضبوط ہوتی ہے جب بوٹ مضبوط ہو صحیح صحیح ڈاکس آواز آپ بات کریں آپ کی آواز آ رہی ہے جی آپ بیچ میں آواز گونچ تھی ہے تو نہیں کہیں آ جاتا ہے میں آپ سے بتا رہی تھی کہ یہ اس وقت اختیار کیا ہے سٹنگ پریزیڈنٹ نے وہ نہایت غیر اخلاقی رویہ ہے اور اس کی وجہ سے پریزیڈنسی پچھلے چار سال میں امریکیوں کو کم از کم اس بات کا بہت گہرہ احساس ہو گیا ہے کہ جو شخص قابل نہ ہو اس کو اس صدارتی پوزیشن پر رکھنے کا جو نقصان رہنما ڈیموکریٹک پارٹی امریکہ سے تھی میرے ساتھ آپ کی بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا اور آپ نے تجزیہ کیا امریکن سوسائٹی کا ڈیموکریٹک سسٹم کا تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیموکریسی جو ہوتی ہے کوئی ڈیوائن نہیں ہے ان کو ریشیپ ہونا چاہیے یہ پولیٹیکل سسٹم جو ہوتے ہیں انسان کے بنائے ہوئے وقت کے ساتھ حالات کے ساتھ ان کو ایوالو ہونا چاہیے بہتر سے بہتر کرنا چاہیے اور میرے ساتھ سٹوڈیو میں دیکھیں پیپلس پارٹی ہمیشہ ہم کہتے آ رہے تھے کہ کراچی کے اندر نواز شریف کی سپیچ نہ کرنا اور بلاول صاحب کا کوئٹہ نہ جانا ایک کوش چنماغ تھا میڈم اس کو آئی ہوئی تھی اور کوئٹہ میں بھی چیئرمن صاحب نے سپیچ کی تھی زوم پر چھوڑا نہیں تھا دیکھیں انہوں نے سپیچ کی انہوں نے سے مخاطب ہوئے آج کل جو الیکشن ہے وہاں پر تھوڑے اسا یہ پی ڈی ایم کے جلسے جلوس بڑی مہربانی ٹائم ہمارے پاس لیمٹیڈ ہے سراب کی بڑی مہربانی ایم پی ایس حباب کی بڑی مہربانی دیکھتے ہیں الیکشن میں کون اگلا صدر امریکہ کا ہوتا ہے سپر پاور کی اس کی بڑی طاقت کس صدر کے ہاتھ میں لیکن ایکسپیکٹڈ جو ہیں جو بائیڈن ہے وہ تھوڑا سا لیٹ کر رہے ہیں لیکن ملکی سیاست بلاول بٹو زرداری صاحب کے انٹرویو نے بعد میں مستقبل کیا ہوتا ہے پی ڈی ایم کا اور امران خان کی کار کردگی دھائی سال آپ کے سامنے ہیں عوام کی چیخیں نکال دی اس گارمنٹ اسی کے ساتھ دیجئے اجازہ اللہ حافظ